سلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے دیکھیں اپنی ویڈیو کی طرف آج سب سے پہلے ایک اہم اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو لوگ ابو زہبی جا رہے ہیں ان کے لیے چودہ دن کا کرنٹائن لازمی ہے چاہے آپ ڈائریکٹ ابو زہبی جائیں یا ابو زہبی بارڈر پر آئیں آپ کو چودہ دن پورے کرنے ہوں گے ایسے تمام لوگ جن کے ساتھ بچے ہیں اور وہ فیملی کی صورت میں واپس یو ای آ رہے ہیں ان کو سمارٹ ووچ سے ٹریک کیا جائے گا اور ان کو سختی سے گھر میں کرنٹائن کی ہدایت کی جا رہی ہے اور ایسے تمام خواتین جو اکیلی آ رہی ہیں ان کو بھی دوسری فیملی کے ساتھ کرنٹائن سینٹر میں رکھا جائے گا اور اب ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ آئی سی اے اور جی ڈی آر ایف اے کی اپروول کے بغیر آپ کیسے یو اے واپس آ سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس آئی سی اے کی اپروول نہیں ہے ایسے تمام لوگ فلائی دوبائی سے جا سکتے ہیں اور فلائی دوبائی پر جانے کے لیے صرف آپ کا ویزا فائل سٹیٹس ایکٹیو ہونا چاہیے اور جن لوگوں کے پاس یو اے 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 پی آئی سسٹم کا مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی فلائی دوبائی سے سفر کر سکتے ہیں اور دوبائی ویزا ہولڈر بغیر جی ڈی آر ایف اے کی اپروول کے اگر ان کے پاس آئی سی اے کی طرف سے گرین میسیج والی اپروول ہے تو وہ شارجہ ائرپورٹ پر ائر اربیا یا ائر بلو سے آسانی سے جا سکتے ہیں یو اے میں رہنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کرونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے وزارت سیحت عبد الرحمن الابیس کا کہنا ہے تایا گیا ہے کہ ویکسین کے چھ ہفتے پر محیط کلینیکل ٹرائل میں ایک سو پچیس ممالک کے اکتیس ہزار افراد نے ریجسٹریشن کروائی ہے تاہم حتمی کلینیکل ٹرائل کے دوران سنگین طیبی حالات والے ایک ہزار افراد کو ویکسین کی ڈوز دی گئی اور اس کے مصبت نتائج پر آمد ہوئے ہیں ویکسین کے ابتدائی نتائج حوصلہ افضاء ہیں جبکہ ابھی مزید تحقیق جاری رکھی جائے گی ویکسین کے کچھ منفی اثرات بھی سامنے آئے ہیں لیکن یہ اثرات خطرناک نوعیت کے نہیں تھے ان مریضوں کو ویکسین کی ڈوز دی گئی ان میں انٹی بوٹیز کی بڑی مقدار پیدا ہوئی اعلان کیا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر ویکسین شعبہ طب سے وابستہ افراد کو فرام کی جائے گی ہنگامی صورتحال میں پیرامیڈیکل سٹاف کو فری ویکسین فرام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے واضح رہی کہ متحدہ عرب امارات پہلا اسلامی ملک ہے جس نے کرونا وائرس ویکسین کے تجربات میں کامیابی حاصل کی ہے ابھی تک روس کے علاوہ کسی دوسرے ملک نے کرونا وائرس ویکسین کے تجربات میں کامیابی حاصل کرنے کا دعوی نہیں کیا تاہم روس کی جانب سے کرونا وائرس ویکسین تیار کر لیے جانے کے دعوے پر تاحال عالمی دنیا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے واضح رہی کہ دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس کے کل دو کرو اور بیانوے لاکھ سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ نو لاکھ انتیس ہزار سے زیادہ افراد ملک وبا کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے ہیں امریکہ بھارت اور برازیل کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر فالو کریں ان کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہم سے انسٹرگرام اور فیس بک پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ